کسی کو بھی پاکھنڈی لوگ پسند نہیں ہیں اور نشید روپ سے آپ کو اور مجھے تو نہیں لیکن پھر بھی ہم میں سے پرتیک ہر ایک دن باہر ایک چیز ہونے کا بہانہ کرتے ہیں اور اندر کچھ اور لیکن سوچیں اور محسوس کریں تو اندر سے ہم پوری طرح بلکل الگ ہوتے ہیں میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کاریٹرم میں آپ کا سواکت ہے کلپنا کیجئے کہ آپ ایک کافی شاپ جاتے ہیں آپ کو بس کافی کا ایک اچھا کپ چاہیے اس لئے آپ بیٹھتے ہیں آپ اپنی کافی کا آرڈر دیتے ہیں اور ایک میکزین لیتے ہیں اور اچھی کافی آپ کی آ جاتی ہے بہت بہت اچھا بہت اچھی خوشبو آ رہی اچھا لگ رہا ہے لیکن جیسے ہی آپ اپنا پہلا گھونٹ لینے والے تھے آپ ایک ویٹر کو اگلی ٹیبل سے خالی کپ اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ اسے دھوئے بینا واپس کافی مشین میں لگا دیتا ہے اور اسے بھر کر ایک کافچینو کے ساتھ دوسرے گراہ کو پروز دیتا ہے اب ذرا اس کے بارے میں سوچئے یہ آپ کو اس کافی کے بارے میں کیا بتاتا ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے سب کچھ باہر سے بہت اچھا ہے لیکن وہ اندر کا کپ دھویا نہیں ہے تو کیا آپ اس کافی کو پییں گے جو آپ کے لئے پروز ہی گئی ہے افسوس کی بات ہے اس دنیا میں لوگوں کا ایک پورا چھنڈ بلکل اسی طرح کا ہے جو باہر سے تو کافی صاف ہے لیکن اندر کی طرف بہت گنگی ہے اور جو آپ باہر سے دیکھتے ہیں اور جو اندر چل رہا ہے وہ بہت الگ ہے جسے ہم پاکھنٹ کہتے ہیں یہاں ییشو نے کچھ اس طرح بتایا ہے بائیبل میں مطی کی سوسمچار تیئیس ادھائے پچیس اور چھبیس وچن میں لکھا ہے ایک اپنی شاستریوں اور فریسیوں تم پر ہائے تم کٹورے اور تھالی کو اوپر اوپر سے تو مانچتے ہو پر انتوے بھیتر اندھیر اسیم سے بھرے ہوئے ہیں ایک اندھے فریسی پہلے کٹورے اور تھالی کو بھیتر سے مانچ کہ وہ باہر سے بھی سوچھ ہو جائیں آپ دیکھتے ہیں ییشو کے لیے جو ہمارے اندر چل رہا ہے وہ اتنا ہی عدیق محتپورن ہے جتنا کی لوگ ہمیں باہر سے دیکھتے ہیں یہ پرمیشور کا تازہ بچن ہے آج آپ کے لیے